موسیقی دوستو رولر فارمینگ یا رولر لائف کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی کٹڑیاں اور بچڑیاں دوسروں کو شراکت پر دیتے ہیں جسے مقامی زبان میں بھیوالی کہا جاتا ہے اسی کے بارے میں آج آپ سے اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بچڑیاں اور کٹڑیاں دیتے وقت کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ نظام کتنا فیدہ ماند ہے اور اس میں کیا کیا نقصان متوقع ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں جناب آج کی ویڈیو کی طرف لیکن فاسٹ سنگ فاسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دوستو آج سے کچھ عرصہ قبل ہم نے اپنی تین کٹیاں شراکت پر دی تھی جو ماشاءاللہ اب جوان ہو چکی ہیں جن میں سے یہ والی ابھی چار مہینے کی پریگنٹ ہے اور اس کے ساتھ والی نے ایک کٹی کو جنم دیا ہے جبکہ یہ جو آپ کو گئے کے ساتھ والی نظر آ رہی ہے دیسری اس کا دو دفعہ ملاب کرائے گیا ہے لیکن یہ ریپیٹ ہو جاتی ہے ہمارے پارٹنر کو چونکہ رقم کی ضرورت تھی لہٰذا اس نے کہا کہ جو بینس تازہ سوی ہے اس کو آپ لے لیں یا بیجتے ہیں اور اس کی رقم کو آپس میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں لہٰذا تھارڈ پارٹی سے اس کی قیمت لگوا کر ہم نے وہ بینس آدھی قیمت میں یعنی ہاف پرائز اسے پی کر کے وہ بینس ہم نے خرید لی ہے اور یہی اس سسٹم کا ایڈوانٹیج یا پلاس پوائنٹ ہے کہ آپ کو بغیر کسی محنت کے کچھ عرصہ کے بعد دودھ والی گئے یا بینس مل جاتی ہے یا پھر آپ کو نگتی کی صورت میں اس کی آدھی قیمت یعنی ہاف پرائز مل جاتی ہے دوستو اس سسٹم میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کٹی یا بچڑی آپ کے گھر کی ہے تو جیسے ہی آپ اس کا دودھ چھڑاتے ہیں یعنی چھ سات یا سات آٹھ ماہ کی عمر میں تو آپ پھر اسے شراکت پر دے دیتے ہیں سات آٹھ ماہ کی کٹی یا بچڑی کی زہر ہے کچھ نہ کچھ تو مالیت ہوگی تو اس مالیت کا تعیون کیا جاتا ہے جو پیورلی مالک کی ہوتی ہے لیکن اسی وقت ادا نہیں کی جاتی جب وہ بچڑی یا کٹڑی تیار ہو جاتی ہے اور اس کو بیچا جاتا ہے تو جب پرافٹ آدھ آدھ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہی بیس پرائیس الگ کر کے مالے کو دیتے ہیں اس کے بعد جو باقی رقم بچتی ہے وہ دونوں آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں دوستو یہ ایک زبردست سسٹم ہے لیکن اس کو اپنانے سے پہلے کچھ باتوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے مثلا آپ کٹڑی یا بچڑی ایسے آدمی کو دیں جو مہنتی ہو تاکہ آپ کا جانور جلدی تیار ہو سکے دوسری اور سب سے اہم بات کہ جب آپ کٹڑی یا بچڑی کسی کو دیتے ہیں تو آپ اس کو ٹیگ لازمی لگائیں یا پرانے نظام کے تحت اس کو داغ دیں کوئی نشان لگائیں کیونکہ کچھ عرصہ کے بعد یہی کٹڑی یا بچڑی جب جوان ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے اسے پہچاننا مشکل ہوتا ہے اور آپ یہاں پر دوکھہ کھا سکتے ہیں تیسری بات یہ کہ کٹڑی یا بچڑی کسی اعتماد کی جگہ پر دیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے سال میں گم از گم تین چار چکر اس کی طرف لگانے ہیں تاکہ آپ کو اپنے جانور کی پراغریس کا پتہ چل سکے امید کرتا ہوں کہ دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور مزید ڈیری فارمنگ کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس